ہمارا فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن سیریس میٹر سوشل ایشیوز کو لے کر آتی ہیں اور وہ باقی مارننگ شوز سے ہٹ کے ذرہ پروگرام کرتی ہیں نیوہو ٹی وی پہ اچھے جی نیوہو پہ انہوں نے زنیرہ کو انوائٹ کیا اور لائیو شو میں زنیرہ بہت آنے بل تو آنسے در قویسٹنز زنیرہ آ جا کے دو تین ہی جو ریپیٹیڈ قویسٹنز تھے انہی کا جواب دی جائے رہی تھے لیکن جب ان سے ایک سیریس سوال پوچھا گیا تو وہ جواب نہ دے سکیں کسی بھی سوال کا خیر اس پہ نبیہا نے ان کو بڑے صحیح ہاتھ و پکڑا رہے ہیں نبیہا نے ان کو کافی کافی کہتے ہیں جس بندے کو لائن پر لے کر آنا وہ کوشش کی تھی لیکن افکورس پاسیبل نہیں ہے خیر اس کے علاوہ یہ کہ وہ بڑا ڈینائی کر رہی تھی کہتی ہیں میں نے تو اس سے بڑے سیدھے سوال کیا میں نے کب اس طرح کے سوال کیا جبکہ میں ان کو جھوٹ دیو انہوں نے ویڈزارہ سے لنک کیا تھا دعا اور زہیر کی سٹوری کو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے فلم سے ریلیٹر ہے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اس سے بڑے سیریس سوالات کی ہیں جامشیری انہوں نے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اکورڈنگ ٹو اینادھر یوٹیوبر ان کے جامشیری کے جو مینجنگ ٹیریکٹر ہے مارکٹنگ ہیڈ ان سے جب بات دیتا انہوں نے بتایا کہ وہ بھی زنیرہ کے خلاف اپنا وہ کرنے لگے ہیں شو کرنے لگے ہیں شو کاؤز نارٹس کرنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے بغیر پرمیشن اس کو از ای سپانسر یوز کیا ہے ویڈیو کے لیے اچھا اس سب میں ایک اور چیز اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک اور یوٹیوبر نے زنیرہ کا انٹرویو کیا ہے جس کے اندر بڑا ہی وہ پورا قسم کا انٹرویو گیا تھا وہ ہیں جی سید علیہ ایدر صاحب جس کے اندر وہ نہ زنیرہ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں البتہ اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اس طرح کی باتوں میں ہی آگیا سکتے ہیں جہاں پہ پیتریکہ کی بات نہ کرنے ہو sorry to say لیکن خیر انہوں نے زنیرہ کا جو کل انٹرویو کیا بہت disappointing تھا بہت بہت disappointing تھا we were expecting کہ وہ کچھ زیادہ counter questions کریں گے لیکن نہیں انہوں نے سیدھے سیدھے questions کی اور سیدھے سیدھے questions کے بعد انہوں نے زنیرہ کو ہی سارا بولنے کا موقع دیا تھا کہ وہ ہی اپنا موقع ان کی آرڈیس زنیرہ اپنے آرڈینس میں تو لے کے جائے تھی لیکن میں نے کل کی ویڈیو پہ اپنے ویورز کا ریسمنس دیکھا تو لوگ اللہ کا شکر ہے اتنا لوگوں میں سنس ہے زنیرہ کی اپنی ویڈیوز کی نیچے بھی آپ دیکھیں تو لوگ بہت زیادہ بول رہے تھے اور علی حیدر کی ویڈیو کی نیچے بھی بول رہے تھے ایون نیو ٹی وی پہ چلے جائے اس کے اس ماننگ شو کے ویڈیو کلپ کے نیچے بھی لوگ بول رہے تھے لوگوں میں اویرنس ہے پیپل نو کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے چیزیں لوگوں نے نوٹ کی انٹریویو میں جس طرح سے دوازارہ کو سوفر کے اوپر کشن وغیرہ رکھ کے بٹھایا ہوا اور پھر وہی چیز میں ریپیٹ کروں گی کہ ایک وہ بلکل جیسے خالی گھر میں جو ٹوٹا پوٹا سا کوئی سمانت اس پر کپڑا دے کہ اس کو ذرا فریش سا کر کے رکھ دے دے کہ کوئی آئے تو یہ اس طرح کا انٹریویو تھا اس طرح کا پرگرام تھا اس کے لئے ہم آپ کے کوئی امپورنٹ چیز بتاتے ہیں کہ جو وائٹ شلوار کمیز میں ہم لوگ بات کر رہے تھے بار بار کہ وہ مشکوک شخص کون ہے جو دعا کو بار بار پکڑا تھا دعا کو لے کے جا رہا تھا اور وہ کون ہے تو وہ جی سندھ سیکیورٹی کا ایک سیکیورٹی پرسنلی تھا مطلب اس کا ان لوگوں سے ان گینگ سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ہا یوٹیو پر ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد کافی زیادہ اس چیز پہ کرٹیسیزم ہوا تھا کہ وہ انسان کون تھا لیکن اس نے اپنا انٹریویو پہلا جو انٹریویو ہے وہ دے دیا ہے اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ سندھ پولیس میں سیکیورٹی پرسنل تھا جس از ای سیول سیکیورٹی کے لیے دعا کی سیکیورٹی کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا